آج میں آپ کو اس آیت کی ایک عمل کے ساتھ خصوصی اجازت دے رہا ہوں اور اس آیت کا ایک عمل بتا رہا ہوں جو اب سے پہلے نہیں بتایا اس لئے نہیں بتایا کہ میں چھپا چھپا کے پھیر رہا ہوں کچھ چیزیں بات میں یاد آتی ہیں یہ کبھی نہ کہیے گا کہ چھپا چھپا کے پھیر رہا ہوں میں تو دعا کرتا ہوں اللہ میری کفر میں امانتیں میرے ساتھ نہ جائیں جو مجھے بڑوں سے بڑوں کی جھوٹیاں ٹھیک کرنے سے ان کے قدموں سے جو مجھے امانتیں میری ہیں اپنے اکابر سے وہ اے بولا وہ امانتیں تیرے بندوں کو دے کے میں پھر جاؤں امانتیں میرے ساتھ نہ جائیں میں بھول جاتا ہوں آج ایک یاد آئے اور اس کا عمل بتا رہا ہوں چاند کا اسلامی چاند کا آج کا چاند تاریخ ہے آج پچیسے لے بھئی ابھی چاند شروع ہونے والا ہے ابھی چاند کون سا مہین آئے گا ابھی آنے کا مہینہ آنے والا ہے انشاءاللہ جماعتی اور ثانی چاند کی جو پہلی پیر کا دن ہوگا پہلا پیر کا دن سو نوار کا دن ہوگا پہلا ٹھیک ہے چاند ہوگا اور جو پہلا پیر کا دن ہوگا اس پہلے پیر کے دن میں یہ عمل کرنا ہے پیر کے دن عشاء کے بعد غور سے سنیے ہر اسلامی مہینے کی پہلے پیر کے دن ہر اسلامی مہینے کی پہلے پیر اس کے دن یہ عمل کی ضرورت کرنا ہے نمازیں عشاء کے بعد یہ آیت آپ کو یاد نہیں ہے لکھ لیں پرنٹ لے لیں سامنے رکھ لیں اور اس کو صرف ایک سو ایکیس بار پہلے بیس پچیس منٹ لگتے ہیں پندرہ منٹ لگتے ہیں ہر دفعہ اوالا کر درود پاک اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھو یہ درہ میرا عمل بتا رہا ہوں غور سے سنیے گا دو چیزوں کے لیے صحت کے لیے صحت میں آتھ پھر ساری بیماریوں کا خاتمہ بھی آ گیا اور صحت میں سارے جادو کا خاتمہ بھی آ گیا اور صحت میں سارے جنات اور ساری نظرِ بد اور ساری بری نظر اور سارا کالی دیوی کا اور سارے کے سارے کالے جادو اور اس کا سارا حل آ گیا اس میں میں اس سے مراد صحت لے رہا ہوں ٹھیک ہے اور دولت کے لیے دولت سے مراد تونگری عزت برکت رزق میں وسط میں مشکل حل بند دروازے کھلنے اور مسائل اور پریشانیاں یہ اس کو میں دولت لے رہا ہوں ہر چاند کی پہلے پیر کے دن سو مار کے دن عشاء کے بعد اس آیت کو پڑھنا ہے کتنی دفعہ ایک سو اکیس بار ہے اول آخر درود پاک تین بار اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ آپ یہ نو مہینے پڑھیں کتنے مہینے آپ کو ریمائنڈ لگا لیں آپ کو یاد دہانی کر لیجئے اس عمل میں واحد چیزیں یہ بندہ بھولتا بہتا ہے پہلے سے بتا دو یہ میرا اپنا تجربہ ہے یہ شیطانی چیزیں جو ہیں نا شیطانی چیزیں اس عمل میں یہ گدی دینا بھائیا بھولواتی بہت ہے تاکہ یہ بندہ جو ہے اس کا عمل بیکار ہو جائے کیوں تو سلسل نہ ٹوٹے تواتر نہ ٹوٹے کتنے پیر کرنا ہے نو مہینے یعنی نو پیر نو مہینے ہر چاند کی پہلے پیر کس کے بعد اگر رمضان آ جائے تو ترابی کے بعد اگر رمضان آ جائے تو ترابی کے بعد عشاء کے بعد ترابی کے بعد عشاء کے بعد نہیں پڑھ سکتے ہیں کتنی دور پڑھنا ہے ایک سو بس نو مہینے کے بعد اب آپ اس کے عامل بھی ہیں کامل بھی ہیں اس کو تاثیر بھی ہے اس کا کمال بھی ہے اور اس کی شفائی اثرات اس کے موجزانہ اثرات آپ کے پاس ہیں آپ کو مبارک یہ مجھے بڑوں سے اجازت ملی تھی اور آج سے کوئی اٹھائیش انتیس سال پہلے